اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم کرے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے اور اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی شیطان کا تو کام یہی ہے کہ تمہیں برائیوں اور بے حیائیوں کے کاموں میں مبتلا کریں تمہارا ایمان تباہ کریں تمہیں گمراہ کر دیں شیطان کا انسان پر جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ سب سے پہلا جو وار ہوتا ہے وہ یہی کہ کسی طرح انسان کو شرک میں مبتلا کر دے اور شرک کو وہ بڑے ہی خوبصورت اور مزین انداز میں پیش کر کے بتاتا ہے اور اسی طرح شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ اس کا یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بے حیائی میں مبتلا کریں شیطان جس طرح اٹیک کرتا ہے نا تو اس کا ایک اٹیک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو مومنوں کو بے حیائی میں مبتلا کریں یا بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کریں یہ کام انہیں نہایت خوبصورت انداز میں پیش کریں جیسے اس نے جنت میں حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا جو کارنامہ اس نے جنت میں انجام دیا تھا کہ انہیں خوبصورت وعدے اور سرسبز باغ دکھلا کر کے انہیں اللہ کی نافرمانی پر آمدہ کیا جس کے نتیجے میں ان دونوں کا لباس اتروا دیا تھا آج بھی شیطان اور ان کے چیلے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عورت گھر کی چار دیواریوں میں قید نہیں کی جا سکتی اسے آزاد ہونا چاہیے آزادی کا نام دے کر کے ایک اچھا ٹائٹل لگا کر کے وہ عورتوں کو جو ہے بے حیائی اور برے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں جس کو اپنی معیشت کا وہ ذریعہ بنانا چاہتے ہیں لہذا یاد رکھیں یہی شیطانی ہتکنڈے ہیں جو لوگوں کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے جاتے ہیں اسی طرح یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو کہا نا کہ شیطان کی پیروی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا مفسرین کہتے ہیں اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعے افق میں ملوث ہونے سے بج گئے جو لوگ واقعے افق میں ملوث ہونے سے بج گئے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم اپنے بلبوتے پر بچے ہیں بلکہ نہیں اللہ رب العالمین نے انہیں محفوظ رکھا ہے ہاں ان لوگوں کو شیطان کے فریب سے اللہ رب العالمین نے بچایا ہے لہذا وہ لوگ اس وجہ سے جو ہے اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے واقعے افق میں وہ لوگ شامل نہیں ہوئے ورنہ وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی ہم اپنے آپ سے جو ہے شیطان کے جو ہے فریب سے بج گئے نہیں شیطان کے فریب سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا ہے یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں میدان محشر کے تعلق سے اور ہم نے دیکھا کہ میدان محشر اللہ رب العالمین قائم کرے گا اس زمین کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا اور اس زمین پر جس کو اللہ تعالیٰ بدلے گا اس پر اللہ رب العالمین میدان محشر قائم کرے گا میدان محشر کو قائم کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو وہاں پر جمع کرے گا اللہ نے کہا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت یعنی اللہ رب العالمین پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں ابتداء سے لے کے ابھی تک اور اب سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو جتنے بھی لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین سب کو میدان محشر میں جمع کرے گا اور ایک جگہ فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْنُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا کہ تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اکھٹا کرے گا اس میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑے گا ہر کوئی جو ہے میدان محشر میں جمع ہوگا اب اس بارے میں اختلاف علماء کا کہ کیا مویشی اور جانور بھی میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے تو عمومی دلائل کی بنیاد پر شیخ الاسلام امن تریمیہ امام قرطبی وغیرہ نے یہی بات کہیں ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین جس طرح سے انسانوں کو جمع کرے گا اسی طرح سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن چرند پرند جتنے جانور ہے اللہ رب العالمین ان کو بھی جمع کرے گا جانور اکھٹا کیے جائیں گے یعنی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العالمین انسان جانور تمام لوگوں کو جو ہے میدان محشر میں جمع کرے گا اب میدان محشر میں آنے کی نوعیت کیا ہوگی پیدا لائیں گے سوار ہو کر کیا آئیں گے یا کس طرح آئیں گے وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق دے ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر